اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سوال بہت دفعہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم روٹ ورڈز کیوں پڑے جب میں قرآن کی ٹرانسلیشن کی کلاس شروع کرتی ہوں اور اس میں میں روٹ ورڈز بتاتی ہوں اور پھر بس اوقات ترجمہ سنتے وقت بھی روٹ ورڈز پوچھے جاتے ہیں ٹیسٹ میں بھی بس اوقات مانگے جاتے ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم ابتداہ میں نہیں مانگیں گے آپ اس سے پریشان مت ہوں لیکن اس میں لوگ بہت زیادہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم روٹ ورڈز کیوں پڑے کیا فائدہ ہے یہ روٹ ورڈز پڑھنے کا تو مختصرا آپ کو سمجھانا جا رہی تھی کہ آپ سب جانتے ہیں نا کہ ہر زبان میں الفاظ ایک مادے ایک روٹ ایک آریجن سے بنتے ہیں مثلا اگر آپ دیکھیں تو اردو زبان میں انگلیش میں بھی یہ روٹ ورڈز ہوتے ہیں مثلا اردو میں ایک لفظ ہے بھاگ اور ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب ہے رننگ تو بھاگ سے کتنے لفظ متنے ہیں بھاگا بھاگی بھاگے بھاگیں بھاگنا بھاگو آپ بہت سے لوگ بھاگیں بھاگے گا بھاگے گی بھاگو گے اور ایک سمندر ہے الفاظ کا جو بھاگ سے بنتا جاتا ہے اگر بھاگ کا مطلب آ جائے گا اور مختصر سی گرامر بھی آتی ہوگی تو ایک لفظ کے آنے سے بہت سے الفاظ کا مطلب سمجھ آنے لگے گا نا اور اسی طرح جیسے ہماری وکیبلری بڑھتی چلی جائے گی ہماری کامپریہنشن آف دی لینگویج بڑھتی جائے گی مثلا انگلیش میں اگر ہم دیکھیں تو رن ہے سارے اسی سے بنتے جاتے ہیں تو عربی زبان میں تین ہزار روٹ ورڈز ہیں اور تین ہزار کے تین ہزار کو ہمیں سمجھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو اصل خوشی کی بات یہ کہ ان میں سے 80% out of these 3000 روٹ ورڈز 80% اسی فیصد ہماری اپنی اردو زبان میں سے نکلیں میں آپ کو اگر مثال دوں مثلا یعلمونا قرآن میں بہت دفعات ہے اس کا اگر میں آپ کو روٹ ورڈ نکالنے کا طریقہ بھی سمجھاؤں اور بتاؤں تو جو شروع میں یہاں آ رہا ہے وہ فیلمزاری کی علامت ہے یہ گرامر میں آپ مختصرا دیکھتے جائیں گے واؤنون جمع کی علامت ہے اب بیچ میں سے روٹ ورڈ کیا ہے اردو کا لفظ ہے علم ہمارا اردو کا لفظ ہے اگر جیسے ہم میں آپ کو انشاءاللہ ہلکی پل کی گرامر بھی بتاتی رہوں گی اور اس کی آپ کو جب ہلکی پل کی پہچان ہو جائے گی تو اردو کا مطلب جاننے سے ہم بہت سے الفاظ کا عربی الفاظ کے معانی سمجھ لیں گے یعلمونا وہ جانتے ہیں تم بہت سے لوگ جانتے ہیں عالمو میں جانتا ہوں تم ایک جانتے ہو نعلم ہم جانتے ہیں تعلم تو ایک جانتا ہے یعلم وہ جانتا ہے عالم جاننے والا عالمانی دو جاننے والے عالمونا بہت سے جاننے والے عالمین عالمینی یہ سب عالم اس ایک نے جانا عالمتا مطلب کتنے الفاظ ہیں جن کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا تو روٹ ورڈز ہم آپ کو لگاتار ہائلائٹ کریں گے ان میں سے ایٹی پرسنٹ میں آپ کو اردو کے الفاظ بتاؤں گی ریلیٹ کروں گی تاکہ روٹ ورڈز کو ہم رٹیں گے نہیں ہم اس کو اردو کے لفظ کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کا مطلب سمجھیں گے اور جب ہمیں ہلکی پلکی گرامر آئے گی تو انشاءاللہ ان کا مطلب سمجھنا قرآن کی آیات میں بہت ہی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ آپ جیسے مثال دیکھیں یعملونا اس میں کیا ہے وہی یع مزارع کی علامت ہے واؤنون جمع کی علامت ہے روٹ ورڈ کے عائن نیم لام عمل عمل بہت کام ایکٹیوٹی اردو کا لفظ ہے یسجدونا سین جیم دال سجدہ کتنے الفاظ ہیں جو سجدے سے ساجد یسجدونا تسجدو عبد اسجدو نسجدو یہ سب ہمیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے جب ہم سجدہ اور چھوٹی سی گرامر کے اصولوں کو سمجھیں گے یادریبونا زواد رو با زواربا اردو کا لفظ ہے ضرب لگانا مادہ روٹ ورڈز جنرلی تین حروف پر مشتمل ہوتے ہیں اور بہت محدود سے الفاظ ہیں قرآن کے الفاظ میں عربی میں جن کا مادہ چار حروف پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کی نشاندہی میں کروں گی مثلا ایک مقنطورہ قرآن میں لفظات ہے مقنطرہ تی من الذہبی والفزہ تی تو اس کا روٹ ورڈ جو ہے قوف نون طورہ چار حروف پر مشتمل ہے جہاں پہ آئے گا انشاءاللہ میں وہ بھی نشاندہی کروں گی لیکن ترواؤٹ قرآن میں تین حروف پر مشتمل روٹ ورڈز ہوں گے اب اس میں ابتدائی سیشنز میں لوگ مجھ سے یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ بسا وقت روٹ ورڈ کے اندر حروف علت آئیں گے جیسے انگلیش میں ہوتا ہے ووولز سے ڈیفرنسز آئیں گے تو اسی طرح عربی زبان میں حروف علت تین ہے علف واؤ اور یا اب ہوگتا کیا ہے کہ بسا وقت روٹ ورڈ میں ان میں سے ایک ورڈ حروف علت میں سے علف واؤ یا میں سے یہ حرف روٹ ورڈ میں ہوتا ہے مثلا دیکھیں آپ ربا سود کو کہتے ہیں ربا رب پالنے والا یربی وہ پالتا ہے وہ پوستا ہے ان سب کا روٹ ورڈ کیا ہے رابا واؤ اس کا مادہ ہے اور رابا واؤ کا مطلب یہ عربی کا روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے پالنا پوستنا نگداشت کرنا فلارش کرنا گرو کرنا ربا بھی ہوتا ہے کہ مال گرو کرتا ہے رب پالنے والا ہے یوربی وہ پالتا ہے وہ نشور نمہ کرتا ہے تو ان سب کا روٹ ورڈ رابا واؤ ہے اب مادے میں جب حروف علت یہاں پہ واؤ کا روٹ ورڈ ہے تو پھر کچھ دفعہ چینجز آ جاتے ہیں بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ مادے کے اندر تو حروف علت موجود ہوتا ہے لیکن اس ہی مادے سے جب ایک لفظ بنتا ہے تو اس میں وہ رب میں واؤ نہیں ہے حالانکہ مادے میں وہ موجود ہے تو لہٰذا بسا وقت حروف علت غائے بھی ہو جاتے ہیں اور صرف دو حروف مادہ میں سے اصل لفظ کے اندر موجود رہ جاتے ہیں پھر بعض وقت وہ کہتے نا یہ شیطان سے لفظ ہیں یہ چینجز کرتے رہتے ہیں بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ لفظ بنے گا تو اس کی جگہ ایک دوسرا حروف علت آ جائے گا یعنی مادے میں واؤ ہے لیکن جب اس ہی مادے سے جب ہم لفظ بنائیں گے تو اس کی جگہ یا آ جائے گا مثلا آپ نے دیکھا یوروی یوروی میں کیا ہے واؤ بھی نہیں ہے واؤ غائب ہو گئے راب واؤ بتاؤں گی تو آپ کنفیوز ہو جائیں گی کہ یہاں پہ تو کیا ہے حروف علت ایک دوسرے کو ریپلیس بھی کر دیتے ہیں اصل لفظ میں اور بسا اوقات حروف علت اصل لفظ میں سے غائب بھی ہو جاتے ہیں تو یہ اصول بھی اور یہ ہم آپ کو لگاتار اس کی نشاندے ہی کرتے جائیں گے پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو میں حروف مادے کی حروف کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ جب ہم مادے کی حروف کو ادا کرتے ہیں تو ہم اعراب کے بغیر ان کو الگ الگ حرف کی شکل میں ادا کرتے ہیں مثلا یفعلو میں جو روٹ ورڈ ہے وہ فاعین لام ہے ہم اس روٹ ورڈ کو فاعلا کہہ نہیں بولیں گے ہم کیا کہیں گے یفعلو کا مادہ کیا ہے فاعلا نہیں فاعین لام یعنی جو حروف تحجی ہیں وہ اعراب کے بغیر الگ الگ کر کے بولے جاتے ہیں روٹ ورڈ کی ادائی کی کے لئے ربی اصر ہم نرشدن وعیز نمن شرور انفسنا اللہ ہم فکہ ناف الدین آمین سم آمین